آپ کو یہ قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتے تو ایک ادت گالی بھی اس میں ان سے گلے ملنے آ جانا بس انہوں نے بہت محنت کی بہت محنت کی مجھے ڈائریکٹ بھی آ سکتی ہے ضروری تو نہیں ابوزرڈ ہی بھیجے ہر چیز مرضی ہے تیری لیکن آج کے دن میں مل ضرور لینا بابا کو نظرم ساقیب سامان بھیجو نہیں ایک بیس سے نیچے نہ لینا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں اس ویڈیو میں بات کریں گے ساقب نصار صاحب ان کے بیٹے نجم ساقب ان کی دو لوگوں کے ساتھ گفتگو مبینہ گفتگو یہ سامنے آئی ہے سوشل میڈیا پر سامنے آئی وہی ہیکر انڈی بیل وہ یہ گفتگو سامنے لے کر آیا اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹیلیویجن چینلز پر نیوز چینلز کی ویب سائٹس پر ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی اس گفتگو میں جو بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ ساقب نصار اور ان کے صاحبزادے یہ کرونوں کی دہاڑی لگا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو انتخابی مہم ہے ٹکٹس کی تقسیم ہے اس میں اور پیسے بنا رہے ہیں ایک بار پھر وہی ہوا ہے اسی طرح سے آڈیو ہے اسی طرح سے اس کی ٹیمپلیٹ ہے اور ایک طرف جو تصویر ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی لگا دیا گیا ہے یہاں اس گفتگو میں کیا بھی آپ کو بتاؤں گا میری ساقب نصار صاحب سے اس گفتگو کے بعد بات ہوئی ہے میں نے ان کو فان کیا ان سے بات کی اس معاملے پر انہوں نے کیا کہا یہ بھی آپ کو بتاتے اور اس کے علاوہ چودری پرویز الہی پر جو پڑچا ہوا ہے چودری پرویز الہی زب پر پڑچا ہو گیا کس چیز پر جو رات ہم نے دیکھی کارروائی بلکہ صبح کوئی ساڑھے پانچ میں تک وہ کارروائی جاری رہی اس کارروائی پر پڑچا چودری پرویز الہی پر ہو گیا ہے اس پڑچے کی بھی ابھی بات کرتے ہیں اور ہوگا کیا دیکھئے جو آگے جا کے ریپورٹ ہوتا ہے اسی طرح سے تمام چیزیں ریپورٹ ہوں گی یہ بڑا دلچسپ ہو جائے گا آپ کے سامنے کچھ مہینوں کے بعد جب آپ دیکھ رہے ہوں گے تو سب سے پہلے یہ جو گفتگو ہے ساقب نسار صاحب کے بیٹے کی اور دو بندوں کی اس گفتگو میں کیا ہے پہلے میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں اس گفتگو میں ایک جانب ان کے بیٹے ہیں نجم ساقب تو دوسری جانب پی پی ایک سو سنتیس یہاں سے ابو ذر چدھڑے یہ سلام کرتے ہیں نجم ساقب کے جی کہنے پر کہتے ہیں کہ آپ کی کوششیں رنگ لے آئیں ہیں نجم ساقب کہتے ہیں مجھے انفرمیشن آ گئی یہ چھاپ دیں اس میں دیر نہ کریں ٹائم بہت تھوڑا ہے نجم ساقب کہتے ہیں بس بابا کو ملنے آ جانا شکریہ ادا کرنے کیلئے اور کچھ نہیں ابو ذر چدھڑ گئتے ہیں ہاں ظاہر ہے کیسی بات کر رہے ہیں نجم ساقب وہ آ جائیں گے گیارہ بجی تک آفیس ان سے گلے ملنے آ جانا بس انہوں نے بہت محنت کی بہت محنت کی ابو ذر چدھڑ گئتے ہیں بہت زیادہ اچھا میں سوچ رہا تھا کہ پہلے انکل کے پاس آ ہوں یہ شام کو ٹکٹ جمع کروا کر رہا ہوں نجم ساقب وہ مرضی ہے تیری لیکن آج کے دن میں مل ضرور لینا بابا کو ابو ذر چدھڑ ہاں ظاہر ہے سیدھا ہونی کے پاس آنا ہے نجم ساقب بس ٹھیک ہے ابو ذر چدھڑ بارہ بجے ٹائم ختم ہو جانا ہے نجم ساقب ٹکٹ چھپائیں تصویر بھیجیں اور پھر وہ کر کے آئیں دفتر ابو ذر چدھڑ اوکے پھر ایک اور آڈیو اسی میں ایک آڈیو میں دوسری کال ہے وہ آتی ہے نجم ساقب اور میاں ظاہر اب یہ میاں ظاہر کون ہے یہ نہیں پتا اور میں نے یہ سوالات کی ہیں ساقب نصار صاحب سے بھی ہم آپ بتاتا ہوں کی کیا ہوا تو ان کے درمیان گفتگو ہی نجم ساقب کہتے ہیں واتس اپ دیکھو میاں ظاہر کہتے ہیں ہاں یہ ابو ذر نے بھیجی ہے تمہیں نجم ساقب کہتے ہیں یار میں ابھی وکیل ہوں میاں ظاہر کہتے ہیں نہیں ابو ذر نے بھیجی ہے تمہیں ڈیریکٹ آئیے نجم ساقب مجھے ڈیریکٹ بھی آ سکتی ہے ضروری تو نہیں ابو ذر ہی بھیجے ہر چیز میاں ظاہر اس کے اوپر سے ہوں نجم ساقب آنا ہے تو آجاؤ ویسے مجھے تو اسی نے بھیجی ہے میاں ظاہر اچھا نجم ساقب تو کام کس نے کروایا کسی اور نے تو نہیں کروایا میاوزہر بس گڑ ہو گیا ہے نجم ساقب تو کیا سکین ہے میاوزہر کر لیتا ہوں نہ بات نہ اوکی نجم ساقب کیا مطلب بات کر لیتا ہوں تیشدہ تھا میاوزہر فان کر کے بات کر لوں کہ بھیج دو سامان مجھے نجم ساقب سامان بھیجو نہیں ایک بیس سے نیچے نہ لینا میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا یہاں میاوزہر کہتے ہیں یار تم پھر یہ فان پر باتیں کر رہے ہو ایک عدد دوستوں میں جس طرح بات کرتے ہیں وہ گالی دی جاتی ہے تو ایک عدد گالی بھی اس میں وہ یہاں پہ ظاہر ہے کہ نہ نیوز چینل کی ویب سائٹ نے لکھی ہے نہ اس گفتگو میں جو انڈی بیل کی ہے اس میں لکھی گئی ہے نجم ساقب جو ہیں وہ کہتے ہیں یار اوزہر میرے لیے اتنا ایشو کوئی نہیں بس ایک بیس سے نیچے نہ لینا اس سے میاوزہر اوکے نجم ساقب میں بتا رہا ہوں میں مذاق نہیں کر رہی ہے بہت بڑی چیزیں میاوزہر بھائی جان زبان ہوئی ہے چلو اوکے میں کرتا ہوں نجم ساقب میں ورنہ ڈائریکٹ ہو جاؤں گا اور تو کچھ نہیں کر سکتا میاوزہر میں کہہ دوں وہ زیادہ بہتر ہے نجم ساقب وہ دفتر آ رہا ہے میرے پاس جمع کرواکے تم نے آنا ہے تو تم بھی آجو میاوزہر اوکے ساقب نجم ساقب چلو آجو یہ گفتگو ہے میں نے ساقب نصار صاحب کو فان کیا اور دعا سلام کی ساقب نصار صاحب بہت محبت سے بات کرتے ہیں بیٹ آگیا گر بات کرتے ہیں ساقب نصار صاحب نے بات کی اور ساقب نصار صاحب نے کہا میں نے کہا آپ نے آڈیو سنی کہلیں نہیں مجھے نہیں پتا میں نے کہا یہ جو سوشل میڈیا پر چل رہی کہلیں مجھے نہیں پتا میں نے کہا آپ نے سنی نہیں کہلیں کہ نہیں بھیج دیجی آپ میں نے کہا اوکھے میں نے آڈیو ان کو بھیج بھی دی اور اس کے بعد جائے وہ ساقیب نصار صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کی اس سے پہلے بھی آڈیوز آ چکی آپ کو یہ قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتے انہوں نے پہلے ایک بار کسی اور سے بات کرتے ہو کہا تھا مجھ سے بات کرتے ہیں انہوں نے پھر بات کی کیوں کروں کوئی کارروائی کیوں کروں کوئی کر رہا ہے جھوڑ بول رہا ہے تو انڈورز کر دوں اس کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوڑ بول رہا ہے جو بھی ہے اور میں نے پھر اس کو اس آڈیو کو اٹھا کے ٹائم لائن پر رکھا تو یہ اس میں مختلف پیسز ہیں جوڑے گئے ہیں یعنی یہ مکمل گفتگو نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ ایک آڈیو میں دو لوگوں کی کال ہے تو پیسز تو جوڑے گئے ہیں اب ایک بیس کا مطلب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کروڑ بیس لاکھ نجم ساقب نے مینہ ساقب نصار کے بیٹے نے مانگیں ابھی میں آخر میں آپ کو یہ آڈیو بھی سنوا دوں گا لیکن بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مانگیں یہ تیہ ہوا اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے اس طرح سے آئی ہیں ساقب نصار صاحب سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کوئی گند مار رہا ہے میں کیوں پڑھوں اس کے چکر میں میں نے کہا ٹھیک یہاں تک میری ان سے بات ہوئی ہے اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ آڈیو جو ہے یہ بڑی ہے یہ ایک ٹکٹ ہولڈر بھی اس میں تو پاکستان دیلی کے انصاف کو بھی اس پر ایک موقف سامنے رکھنا چاہیے ساقب نصار صاحب کو بھی میری یہ راہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ کم از کم یہ بات کی یہ صحیح ہے غلط ہے جھوٹ ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے لیکن ان کے بیٹی کو اس پر بات کرنی چاہیے اور یہ چیزیں کلیر ہونی چاہیے پاکستان دیلی کے انصاف اس پر یقیناً اپنا موقف دے گی کلیر کرے گی ان چیزوں کو لیکن یہ جو آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ آڈیو ریکارڈ کرنی کی صلاحیت جو ہے وہ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ دو ہی اداروں کے پاس ہے تو یہ وہاں سے ریکارڈ ہو رہی ہیں حکومت کروا رہی ہے حکومت ہی لیک کرواتی ہے چینلز کو جب یہ بھیجی جاتی ہیں تو چینلز سے کہا جاتا ہے کہ ریکارڈ جو آپ کو بھیجی گئی ہے اسے چلائیں اور چینلز کو پھر اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو آپ کو فوری چلانا ہے نہیں چلائیں گے تو پھر ان کو دوبارہ ٹائٹ کیا جاتا ہے تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں مسلسل ہو رہی ہیں حکومت کروا رہی ہیں اور یہ بار بار ہو رہا ہے اب اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کو بھی ذرا اس کروز کے ٹائٹ کرنا ہے اور یہ ٹھک ٹھاک طریقے سے ملائن کرنے کی کیمپین ہے یہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف شوڈ کم کلین آؤٹ آف اٹ ایک ان کو چاہیے ایفرٹ کریں اس میں اور دوسرا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سلسلہ عدالت رکوائے ورنہ یہ جاری رہے گا یہ جو پیمرہ ہر چیز پایدن ہے یہ کیوں چلایا یہاں پر بھی پیمرہ کو عدالت کو چاہیے کہ پوچھے کہ کیا کر رہے ہو تو یہ چیزیں ہونی چاہیے اور یہ چیزیں رکوائی جانی چاہیے ورنہ یہ گند جو ہے یہ سب کا مچے گا دیکھئے گیٹ سب کے ٹوٹیں گے بکتر بند کسی کی نہیں وہ جو شیر ہے نا چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں تو گیٹ سب کے ٹوٹیں گے بکتر بند کسی کی نہیں اب چودری پر وزلہی کے گھر پر جو کارروائی ہوئی اس کے بعد پڑ جاؤ گئے چودری پر وزلہی پر ایسا یہ وکیل نام کا تو میں نے اس کو فون کیا میں نے کہی یہ آپ کی مدیت میں پڑ جاؤ گا ہے کل نے کہا جی میں نے اس کے بعد اس کے ایک دو سوالات کیے اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا دینے کے لیے میں نے اپنا تعریف کرانے یہ وقت سوالات کیے اس نے فون رکھ دیا کال بھی نہیں کٹی اور جواب بھی نہیں دیا اب وہ بھاگ رہا تھا اس گفتگو سے پر وزلہی پر دیشت گردی کا پڑ چاو گے اقدام قدل کا پڑ چاو گے کوئی تیرہ دفعہ دور لگا دیئے اور پولیس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے ہمیں جان سے مارنے کی نیت سے اندر سے پیٹرول پھینکا گیا اب یہ عجیب پیٹرول تھا جو پولیس والوں پہ پھیکھا گیا ان پہ گرا اور زمین پہ دو سے تینے سو میں اتنی اتنی سی آگ لگی ہوئی ہے وہاں پر جو ریپورٹر موجود ہیں خود بتاتے ہیں کہ پولیس نے یہ آگ دروازے کے پاس لگا یہ آگ باہر لگی ہے پولیس والے گئے رہے ہیں اندر سے آگ لگا دیئے آگ بھی باہر لگی ہے پولیس نے پتھر بھی مارے دروازے پر لاتے بھی مارے دروازے کہ اوپر ایک شیشی کا چھوٹا سا باکس ہے اس میں سے دیکھایا سکتا ہے کون ہے وہ باکس وہ شیشہ بھی توڑ دیا بکتر بند گاڑی سے ٹکر باری دروازہ توڑ دیا اندر کے دروازے توڑ دیا پولیس نے یہ سب کچھ کیا گھر سے کوئی ستائیس کے قریب افراد کو پولیس لے گئی ہے خواتین کو بھی لے گئی ہے یہ سب کچھ کیا گیا ہے اور ان دو بھائیوں کے درمیان جو اختلاف ہوا اس میں چودری شجاعت کی فیملی یہاں تک آ گئی ہے کہ گھر کی خواتین تک بات پہنچ گئی ہے لیکن سیاسی اختلاف جاری ہے یہ سب کچھ جاری اس میں پڑچا بھی چودری پرویس لہی پر ہو گیا ہے اب میں نے اب سے عرص کی طرح آگے ہوگا کیا زل شاہ کے قتل کا پڑچا عمران خان پہ ہوا تھا عمران خان پہ داشتگردی کے پڑچے ہو گئے عمران خان عدالت گیا کارکون گیا عمران خان پہ داشتگردی کے پڑچے ہو گئے اور پھر ہو گا کیا آپ دیکھئے گا کچھ عرصے میں آپ کو سیاستدان یہ کہہ دو ملیں گے اقدام قتل کے پڑچے سے بھاگ رہا ہے داشتگردی کے پڑچے سے بھاگ رہا ہے یہ ہمارے ہاں بڑے آرام سے کام کر لیے جاتے ہیں ایک دوسرے پہ پڑچے کروا اور اس کے بعد کہو اس پڑچے سے بھاگ رہا ہے اس پڑچے سے تو عمران خان پہ قتل کا پڑچہ کروا دیا زل شاہ کا اور اس قطعہ خود بتا دیا کہ وہ ریڈ ایکسیڈن میں مرا تھا حالانکہ وہ پولیس تشدد سے مرا تھا یہ ثابت ہو چکا یہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے ثابت ہو چکا لیکن اب عمران خان پہ تین سو دو کا پڑچہ ہے یہ اس طرح کی سیاست ہے ہماری یہ کام بڑے آسانی سے ہو جاتا ہے پولیس والے دستیاب ہوتے ہیں حکومتوں کو اور پولیس والے یہ کام کر دیتے ہیں ایک وقت ہوتا ہے کہ انہی پولیس والے انہی سیاستدانوں کو سلام ٹھوکتے اسے پکڑتے ہیں گرفتار کرنے کے لیے علی زدگی کے اس میں انہیں دیکھا تھا کس طرح سے لے کر گئے فاروق ستار کو جس طرح سے گرفتار کیا گیا تھا اور گرفتاریاں ہوتی ہیں پھر گرفتار کیس طرح کیا جاتا ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے مقصد کیا ہے مقصد ہے مذاکرات جاری ہیں مذاکرات ہوں گے تو الیکشن ہوں گے الیکشن ہوں گے تو حکومت تبدیل ہوگی حکومت تبدیل ہوگی تو پاکستان دریقیت صاف حکومت میں آئے گی حکومت میں آئے گی تو جو کچھ ابھی کیا جا رہا ہے اس کا حساب لے گی الیکشن روکنا مذاکرات روکنا مقصد ہے اور اس مقصد پہ یہ عمل پیرا ہیں یہ آگے بڑھیں گے رکیں گے نہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا چودری پر بھی علاجی صاحب جو ہیں اب ان کی زمانت کی مزید چیزیں کنفرم ہو گئی ہیں رات میں ایک حرکت کرنی تھی کر لی کروالی کسی بلکل بیکار سی پوسٹ پر بٹھا دیے جائیں گے لیکن تب تک یہ فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں نظروں میں آ چکے ہوتے ہیں پھر یہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اس حکومت نے ہمیں اس وقت دیوار سے لگا دیا رگڑا لگا دیا اگلی حکومت آ جائے یہ پھر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یہ کام کرتے رہتے ہیں اندر اندر یہ دیواریں کھوٹتے رہتے ہیں اور گرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ایسی افسران ہوتے ہیں ہر جگہ ہر محکمے کے افسران ہوتے ہیں اور یہ اگر ہر بار جو قائدہ اظم نے فرمایا تھا کہ آپ عوام کے مرازم ہیں تو حکومتوں کے علائی کار نہ بنیں پہلکل اسی طرح سے یہ غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کریں اپنا کام کریں تو پرابلم نہیں ہوگی لیکن کرواتی ہیں حکومتیں وہ حکومت بھی کرواری تھی پچھلی والی بھی یہ بھی کرواری ہے انہوں نے بہت کم کروایا تھا مریم کے کیس میں ہوتا ہے نا مثال دی جاتی کہ مریم انہواز کا ہوتل کا دروازہ توڑا گیا تھا خالد انہم صاحب نے کہا تھا تھپڑ مانے چاہیے تھے صفدر کو جو اس نے مزار قائد پہ کیا تھا وہاں پہ ووٹ کو زدوں کے نارے لگا رہا تھا پھر اس کے بعد اس کو لینے آئے تھے باجوا صاحب نے کیا کہا تھا مریم اور صفدر ایک کمرے میں نہیں تھے دروازہ توڑا گیا صفدر کو لے گئے اس کے بعد باجوا صاحب نے بلاول سے بات کرتے ہوئے معافی مانگی اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم ٹھیک کر لیتے ہیں ہمارے آفیسز جذبات کی ہوئے تھے تو الزام سارا کا سارا کس پہ ڈالا گیا عمران خان پہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کیا گیا تو متنے بیغیرت ہو اب بلاول پوچھیں چودری بروزلائی کی گھر میں جس طرح سے پولیس گئی ہے تو متنے بیغیرت ہو وہاں ان کے والد جا کے آٹھ آٹھ نونو گھنٹے بیٹھتے ہیں ان کی خاطر توازوں کی جاتی ہے اسی گھر میں یہ سب کچھ ہوئے تو بلاول اسمبلی میں کھڑے ہوں شہباز کیل سے پوچھیں تم اتنے بیغیرت ہو اب یہ سب کچھ نہیں ہوگا اب سکون سے چلتا رہے گا کام جس طرح سے پہلے جو ہے وہ چلتا رہا تھا ان لوگوں کا کام مل گئے مل کے کرنے کام روکنا مقصد ہے اس پورے پروسس کو روکنا مقصد ہے یہ اس پر عمل پیرا رہیں گے وجہ کیا ہے عدالت فیصلہ نہیں کر رہی عدالت فیصلہ کر دے تو پھر یہ سب سیدھے ہو جائیں گے مل دیں انشاءاللہ آپ سے اگری ویڈیو میں